بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اسلامیک سٹوریز کے پیارے اور محسوس ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوان کسرہ کے چودہ کنگرے گر گئے مجوز کا آتش قدہ تھنڈا ہو گیا بہیرہ سادہ خوشک ہو گیا اور اس کے گرج منحدم ہو گئے ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی کفر مٹنا شروع ہو گیا تھا ہوا تینو حضرات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں آر سے سیرہ تو نبی پر ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں اس لیے آج پہلی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شروع کی ہے ایمان افروز باتیں ہوا کریں گی جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوگا چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں مکہ تل مکرمہ میں بارہ نبی الاول سنہ نبوی آم الفیل یوم دو شمبہ یعنی بروز پیر بمطابق بائیس اپرل پانچ سو کتر صبح کے وقت ہوئی تھی ابن سعید کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا جب آم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت کتابوں میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سرو سمانی میں آنکھ کھولی اور جس محول میں تربیت پائی قرآن کریم کی ایک آئت علم یجد کا یتیمن فآوا اس پر شاہد ہے پدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور چھے سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ محترمہ کا فوت ہو جانا اور پھر آٹھ سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا لمحہ و بالمحہ اسی طرح دنیاوی آسروں کی جدائی نے ایک نزائدہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے ان کا مطالعہ امان افرد ہوگا سیکڑوں یتیم بچے ماں باپ کے سائے سے محرومی کی بنا پر نامکمل تربیت پاتے ہیں اور ہزاروں ماں باپ کے بے جالات پیار سے ہی خرابی ہو جاتے ہیں اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کا وجود اس قدر اہم نہیں جس قدر خود بچے کی فطری زکاوت اور سعادت اہم ہے خارجی محول اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن یہ اثرات کیا رنگ پکڑتے ہیں اور محول کی کون سی تعبیر قبول کرتے ہیں اس کا دارمدار بڑی حد تک بچے کی جبلی فطرت پر ہوتا ہے یا اس رہبری پر جو انسان فطرت کو لمحہ با لمحہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی رہتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے آئیے اسے سنتے ہیں آپ کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشحبری بجوائی وہ شدہ و فرہا تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر آدھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تین دن تک دودھ پلایا پھر چچا ابو لاہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بیج دیا صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی دو سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا عرب کے شہری بشندو کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارا ہی سے حالس اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لے اسی دستور کے مطابق دادا عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ کی فکر کی تو اللہ نے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیج دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے چلے گئے یہ قبیلہ بنی صادیہ بن بکر کی ایک ختون تھی ان کے شوہر کا نام حارس بن عبدالعزہ اور کنیت ابو کبشا تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی صادیہ سے تعلق رکھتے تھے عرضات کے دوران حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپہ حیرت زدہ رہ گئی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی صاد کی کچھ عورتوں کے کافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ کہت سالی کے دن تھے اور کہت نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن با خدا اس سے ایک کترہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھلک رہا تھا کہ ہم رات بار سو نہیں سکے تھے اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اچکی خوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سوست رفتار نکلی کہ پورا کافلہ تانگ آ گیا خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں ہم مکہ تل مکرمہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے پتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد اور انعام کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے شکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمرا آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور میں تنہا کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس واپس آئی اور اسے اپنی آگوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بائی نے بھی شکم سے رہو کر دودھ پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اٹھنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں سبحان اللہ انہوں نے اتنا دودھ دھوہا کہ ہم دونوں نے نہائیت اسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے جی ہاں ناظرین محترم آگے آگے سنتے جائیے کہ اللہ کی کتنے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کے گھر میں میں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا کافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس ہستہ حال اتنی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اللہ کی قسم اب وہی اٹھنی پورے کافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دے سکا یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں اے ابو زویب کی بیٹی ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وہی اٹھنی تو ہے جس پر سوار ہو کر آئی تھی میں نے کہا ہاں ہاں یہ وہی اٹھنی ہے اللہ کی قسم یہ وہی ہے انہوں نے کہا یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے ناظرین محترم یہاں معاملہ خاص ہی ہے انشاءاللہ کل یہاں سے ہی آگے شروع کریں گے ہماری ایسی ہی اسلامیک سٹوریز پڑھنے اور سننے کے لیے اس چینل جس کا نام ہی اسلامیک سٹوریز ہے سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیرہ دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے کمیر سوکس میں آمین ضرور لکھ دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم